لقب پیدا ہوتا ہے اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتے فَمَنْ رَبُّكَمَا يَا مُوسَى تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ ہاں فیرون پوچھ رہے تو وہ جواب دے رہے ہیں رَبُّنَ الَّذِي أَعَضَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فُمَّهَدَى ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے ایک چھنٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے اسے ایک سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا کان اس کے کوئی نہیں ہے حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے مسئلہ جاتا ہے لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے اسے ملکہ کی حفاظت اور پہر یہ دینا کون سکھاتا ہے ایک عجب چہون ہے پرندے کو بڑھنا کون سکھاتا ہے مشلی کو تہرنا کون سکھاتا ہے اکیس دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خال سے صرف اکیس دن کے بعد اور اسے چلنا آتا ہے ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں اسے کھانا آتا ہے ہم اپنے بچوں کو چار سال تک خلانا سکھاتے ہیں اسے اپنے دوست کا پتہ ہے اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف اسے کیسے پتا چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے اوپر چھیل اڑتی ہے اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے فروں کی طرف اسے کیسے پتا چلا کہ یہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوج سکتا ہے اسے کیسے پتا چلا پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ عام نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو کریلا غلطی سے مٹھا ہو گیا ہو تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو کبھی نہیں دیکھا ہوگا نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے کیا رنگ روب اسے پہنانا ہے کیا پیرہن اس کا بننا ہے یہ ایک بیل کو بھی پتا ہے ایک درخت کو بھی پتا ہے انسان کے علاوہ ساری قائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے انسان جاہل پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ مضمون ہے میں نے اشارہ کر دیا انسان جاہل پیدا ہوتا ہے پھر ساری زندگی یہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے یہ جہاں پہنچا ہے یہاں 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 پہنچا ہے پہ پی ایش ڈی لگا دیں ڈاکٹریٹ لگا دیں علامہ لگا دیں حضرت لگا دیں شیخ لگا دیں جو کچھ لگا دیں تو ایک آیت اس کو ایسے تباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عُوطِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللہ قلیلہ کہ میرے بندوں اور میری بندیوں راکٹر صاحب راکٹر صاحبہ جو تمہیں دیا گیا ہے تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ تاریخ جمیل تو نے نہیں لیا راکٹر رانجہ تو نے خود نہیں لیا تمہیں ملا ہے کسی نے دیا ہے وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے تو یہ دعوی ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ یہ بڑے ڈاکٹر یہ بڑے پی اچڈی یہ بڑے سائنسدان بڑا تو اللہ ہی ہے انسان کے لئے چھوٹائی ہی زیبہ ہے تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے جب اس کے تولہ جائے گا جہالت اور علم کو جب تولہ جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم بہت کم ہے ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جانا سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جزو ہیں ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہے یا نوے سال رہے وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا وہ اس قابل ہی نہیں وہ جہاں ہے وہ اس کو اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے انڈے کے خول میں بچہ اکیس دن رہے یا اکیس برس رہے وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے اور تارک جمیل اور آپ صاحب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں اور ہماری عمر ہی کیا ہے پچاس ساٹھ ستر سال تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر عمر نو ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز لہذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی میرا علم ہمیشہ کم رہے گا تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے علم والے کو ٹھونڈے آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہوئے ہو تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے جہالت کا علاج علم ہے جہالت ایک اندھیرہ ہے اندھیرہ کا علاج روشنی ہے تو جہالت ایک اندھیرہ ہے علم ہے ایک نور ہے اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَا قرآن ایک نور ہے جہالت ایک ظلمت ہے دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے دل کے